اسلام علیکم میں ہوں رزوان رزی اور آپ دیکھ رہے ہیں رزوان رزی اوفیشل بابا جی کے بارے میں جناب آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا جو کہ وائرل ہوئے ہیں پوری دنیا کے میڈیا پر آج ان کا انٹرویو لے کے آپ کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں ہم اپنے چینل کی وساطت سے اور ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی ہیں ولی اللہ معروف صاحب وہاں پہ گئے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ بابا جی وہاں پہ رہتے ہیں وہاں ان کے پاس وہ گئے ہیں ان سے انہوں نے باتیں کی گئے ہیں اور ان سے پوچھا ہے ان کی زندگی کے بارے میں ان کے رین سین کے بارے میں انہوں نے کیسے جمع پونجی جناب اپنے لیے جمع کی اور وہ حج پہ تشریف لائے عمرے پہ تشریف لائے مسجد نوی میں گئے اور وہاں پہ وہ جا کے فیمس ہو گئے یعنی ان کا خلیہ مبارک ایسا تھا کہ جناب لوگوں نے تو نعوذہ بلہ پتہ نہیں کیا کچھ صحابی کے یعنی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ تشبیح دینی شروع کر دی جبکہ ایسا نہیں ہے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں بڑے سادہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بہت ہی ماشاءاللہ یعنی ان کا جو لباس ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ پگ شک بانتے ہیں اور وہ جناب چادر وغیرہ بانتے ہیں اور کرتا وغیرہ بانتے ہیں ایک ان کا رہنسین ایسا ہے ان کا طریقے کار ایسا ہے تو وہ وہی طریقے کار وہی جو جیسے انہوں نے پہنا ہوا تھا جیسے بھی ان کا چادر تھی یا پگ تھی یا جناب ان کا جو سوٹ تھا جیسے ہی وہ جناب یہاں پہ پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اور جیسے مسجد نبی میں آئے ہیں تو وہاں پہ جناب لوگوں نے ویڈیو بنائیں اور کیونکہ وہاں پہ وہ پھر رہے تھے ایسے پھر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے یہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے پہلی دفعہ ایک چیز دیکھی مسجد نبی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے فرس ٹائم دیکھی اور ان کے ذہن میں یا ان کی نظروں نے وہ کیسے اس کو اکسپٹ کیا یا کیا مانا یا کیا سارا کچھ ہوا ان کی پورا ایک انٹرویو ان کی زندگی کے بارے میں ان کے رینسین کے بارے میں جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں اپنے علاقے کے اندر ملوچستان میں مری قبیلہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ پورا انٹرویو جو ہے وہ جناب ہم آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو سکپٹ نہیں کرنا حکومت کی طرف سے سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے یا کسی شہزادہ نے یا کسی شیخ نے ان کو بولائے ہیں یا ان قریب دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ لگتا ہے دھوپ میں گرمی میں سردی میں یہی رہتے ہیں جی ہاں بلکل دھوپ ہو سردی ہو بارش ہو آندی ہو طوفان ہو ان کی رہائشگاہ یہی پر ہے چند بکریہ ان کی پاس تھی آخر میں وہ بیچ کے وہ اللہ کے راستے میں گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام علی اللہ معروف ہے آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتے دنوں عرب میڈیا پر ایک بابا جی کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جس پر بہت ساری باتیں کی جارہی ہیں بابا جی کی وجاہت ان کے چہرے پر روب نورانیت ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اور پوری دنیا ان کی نورانیت سے ان کی وجاہت سے ان کے لباس سے متاثر ہو چکی ہیں لوگوں کو بہت پسند آئے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں بھی تو ہوئی ہیں کہ لوگوں نے صحابہ کرام کے دور سے کہ اس دور کی شخصیت قرار دی ہے لیکن بابا جی کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان کے علاقے ہب چوکی کے قریب ساکران ایک جگہ ہیں جو بلوجستان کی حدود میں داخل ہیں اس وقت ہم ان کے گاؤں میں آئے ہیں اور یہ جو آپ میرے اقاب میں دیکھ رہے ہیں ایک جوپڑی نظر آ رہی ہے یہ بابا جی کا بیٹک ہے ان کے مہمان بابا جی یہاں پر بیٹے ہیں اور ان کے مہمان یہاں آ رہے ہیں ان کو مبارک بات دے رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بابا جی سے بات کر رہے ہیں آپ کی ملاقات کر رہے ہیں ان کا تعارف کر رہے ہیں کہ یہ کیسے مشہور ہوئے اور ان کے کیا تاثرات ہیں آگے کیا ہونے جا رہے ہیں تو ہم میرے ساتھ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کی ان سے بات کر رہتے ہیں بابا جی کے ساتھ ہم بیٹے ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کو اردو نہیں آتی یہ بلوچی بولتے ہیں جتنا ہو سکے ہم ان سے بات کریں گے بابا اردو آتی آپ کو اردو ابرزانے نا بلوچی بلوچی تابر کرنے کم بوگو ترا چوت خبر پڑھتے تو کم شور بھی تے پوری دنیا کو کا بس منہ انشاءالت اللہ کے ہشت دہ سال پہ شہرہ دکھتا ہوں منہ اللہ پاک اسی در برابر منہ حج و مران نسیب کا پیس و نیستا پسان چارینا کامیترنا بچائنا دو ہزار چہر ہزار پاس کشتا ہوں پچ سالے گوڑا کرونا بیسا گوڑا مہیں پاسے مداشتا گوڑا پاری اید کوربانی آسی پاس بھاکشوانتوں چیئے چیئے نہیں بھاکشو گوڑا پاس کشائیں تو گوڑا اللہ پاکا منا کبول کچا گوڑا پس کشوانتوں پس بھاکشوانتوں کمیں ارزائیت کمیں پاکشوانتوں پس بسکوانتوں ہزار بھاکشوانتوں ہمیں بھاک بھی کچھو ہزار دو براہ جمع کرنا جمع کرنا اللہ پاکا پورا ہے بابا جی یہی بتا رہے تھے کہ آٹھ دس سال پہلے سے میرے ارادہ تھا میں نے بکریہ چاہرائی بکریہ بیچی پیسے جمع کیے ہزار 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 کر جمع کیے پھر پاسپورٹ بنایا کرونا بیچ میں آیا اور وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تو ابھی پھر سے انہوں نے پیسے جمع کیے اور الحمدللہ اللہ نے ان کو اپنے گھر پر بولا لیا تو اوڈا عمرے شتے رستے پورے دنیا تو مشہور بیٹھتے تیو ویڈیو کئی بنائے تھے تو ترہ خبر پڑیت یا منہ خبر نکبتا خبر دنکبتا خبر دنکبتا خبر دنکبتا منا سنگت دنیا سا ما پڑیدنیا سا مرد بروگا سا ہوا نی پاڈی اس سگاں تو در منا کمرو روزا نشان نا درس دا جنہا دکھلانی آنج گور مچیے پلوسا جگرہ مگرہ پراس بیگ ڈوہوڈا کششش عربان رویہ چو بیٹھتے تیو گوما تہودا مشہور بیتے عرب مرودوں تیو کی رات کا عربان رویہوڈاProdu بیٹھا کششش بیگر espچن رویہ ڈ Review کششت مرند بصوت آر یا ب contacted مبارستا مج Görسیلritoز چورہ د Gör Alliance کشمل آر جسد اپ stronPGOL دوال دوال مطلب ہم ایسا قانون سے لطور پر شروع حکوم کریں مجھے مطلب ہم عجز روزگارسان جمالا جوالے لکھنی ایسا قانون جاہاں وکرام نگیر نیاغاں مطلب ہے در صور پر شروع مکہ دو حالت گران سبس در صور پر شروع مجھے سبس ایسا ایسا بابا جی یہی کہ باتوں کا خلاصہ یہی ہے ایک تو انہوں نے اپنے سفر کا بتایا بس یہ کہ جب مشہور ہوئے یہ جہاں جہاں جاتے تھے آخر میں لوگ ان کے ساتھ ویڈیو بنائے لگے تھے ویڈیو بنا رہے تھے تصویریں بنا رہے تھے لوگ دعا کے لیے آ رہے تھے ان کے پاس چند روپین ریال ان کو دیئے لوگوں نے بابا جی کہہ رہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ لوگ کیوں میرے پاس آرہے کیوں ویڈیو بنا رہے اسی طرح کی بات یہی کائن ہونا ہے نا تو انہی تو دوبارہ قدی رہوے ترہا عرب مردم کشے گئے ماں یہ بابا حج برا بس انہی مانا حج مدان حج ہو جا جائے گا مانا حج خوشی ہے مانا بلا گر دینی بار باکی مانی یک مردم یا سنوہ ماں بابا جی نے اللہ کے گھر پر جا کی یہی دعا مانی کہ اللہ بس ابھی مجھ اپنے گھر لے جاتے رہے اللہ نے ان کے لئے بہت بڑا ذریعہ بنا دیا ہے پوری دنیا میں مشہور ہوئے ہیں میں پوری دنیا کی میڈیا سے پاکستان کے میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بابا جی کی علاقے پر آ جائے آپ ان کا رہن سیند دکھائیں ان کا گھر دکھائیں ان کا اہل محالہ دکھائیں اب یہ ہم ایک جوپڑی میں بیٹے ہیں یہ ان کا بیٹک ہے اور میں پوری دنیا سے کے لوگوں سے ترخواست کرتا ہوں آپ ان سے ملیں ان کی مدد کریں ان کی پریشانی یہاں کی لوگ کی پریشانی دور کریں ایک بہت ہی پسماندہ علاقے میں ان کی رہائش ہے ایک غریب بند ہے ایک چرواہا جنہوں نے پندر بیس سال سے ایک دل میں خواہش لے رکھی تھی کہ میں اللہ کے گھر پہ جاؤں تو ان کو اللہ نے بلالیا ہے اب پورے عرب میڈیا میں ان کا چرچہ ہے گزشتہ راج میں خبرتوں کا دیستوں عربی نیوزیتوں کا ایک شیخ اگوشتہ میں شیر حج برا کسی رابطہ کرتا تھا ہی کی رہی ہے انہا ایک گوہ رابطہ نہ کرتا ایرپورٹ آئے جاز آج کے گاؤں گوڑو منہ خبر کرتا ہی نہیں ہر مردوں پیدا گاں ان کو ایرپورٹ پر پتا چلا ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہاتھ ملا رہے پھول ہار پہنا رہے گاڑیاں آئیں میرے لیے ان کو ایرپورٹ پر پتا چلا ہے کہ اس قدر وائرل ہوئے ہیں اور اب تک ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا سعودی شہزادی طور پتا رہو گے تو دوبارہ سعودی ہے انشاءاللہ کدر 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 کسی نے رہا پاکستانی سرکارہ کچھتا ہے یا عرب سرکارہ ترہا عرب بے گا عرب ان کو عرب حکومت کی طرف سے سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے یا کسی شہزاد ہے نہیں کسی شیخس نے ان کو بولائے ہیں کہ ان قریب دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر پہ بس ہم بابا جی سے یہی کو درخواست کریں گے کہ وہاں جا کر ہمارے لئے دعا کرے ملک پاکستان کی لئے دعا کرے اسلام کی لئے دعا کرے لوگوں کے لئے تمام انسانیت کی لئے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے ملک کو خیر و آفیت یہاں پر فرمائے اور امن کی فضاء محبت کی فضاء قائم فرمائے بابا آودہ روے بابا سرجی نوازتہ دعا بکا سرجی مردمان والدین نوازتہ دعا بکا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پھر آپ کو مزید بتاتے رہیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت جئے گے سلام علیکم بابا جی کے فرزند ہمارے پاس کڑے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی کی زندگی کیسے گزری اور کیا ان کا بیگراؤنڈ ہے بابا جی کوئی بڑے مال و دولت والے ہیں بڑی گاڑیوں والے ہیں کس طرح کے انسان ہیں کس طرح کے شخصیت ہیں ان کے بیٹے اپنی زبانی ہمیں بتائیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزری کہاں سے پیسے آئے جو وہ عمرے پہ گئے بتائیں آپ کی والد صاحب نے کس طرح یہ سپر ان کا کس طرح تھا ہمارا والد صاحب کی بابا جی ہم اس کا بڑا بیٹے ہیں ہم لوگ کو پاس کچھ نہیں تھا پندرہ سال پہلے اس کے ارادہ کیا بولا میں حج جاؤں گا بیت اللہ کے دیدار کروں گا ہم لوگ بولا ہم لوگ کو پس نہیں اللہ چاہے گا تو آپ جائے گا پھر یہ کیا کیا پھر اس نے بکریاں شریداری سرکت میں لے کے اس کا بکر چارانے میں بکرہ چراتا تھا اس کے جو سال میں ایک حصے میں آتا تھا وہ اپنا بھیج کے بولا آپ لوگ کو نہیں دلگا آپ لوگ گزارا کرو ہم جائے گا کبھی سال میں سات ہزار کبھی دس ہزار کبھی پانچ ہزار جو اس کے حصے میں آتا تھا جمع کرتا تھا پھر اپنا پاسپورٹ نکالا ہم لوگ کو گنجائش نہیں ہو گیا پانچ سال کا پاسپورٹ کا مددہ خلاص ہو گیا پھر یہ کرونا آ گیا یہ یک کئی بولتا میں جاؤں گا جاؤں گا پھر اس سال میں اس عید میں اپنا مال گزارا جو ہوتا تھا ہمارا تھوڑا گنجائش ہو گیا پھر اس نے بولا میں سعودیہ میں جاؤں گا ہم لوگ بولا بھائی آپ کو پورا گروپ کے ساتھ بھیجیں گا تو پھر صحیح ہے آگے بھی گروپ بھی نہیں مل گیا گلال بولا رہائش بھی نہیں ہے اگر آپ آئے گا آپ کو ایسے بھیج دے گا آپ اپنا ذمہ ادھر ادھر خود ہے پھر بولا میں ٹھائر ہوں گا نہیں ابھی میں جاؤں گا پھر چلا گیا پھر چلا گیا وہاں پہنچ گیا ہم لوگ کو پس دنا اس کے پاس پھون نہیں تھا ادھر ادھر ساتھیوں کے ساتھ وہ جو علاقے میں ادھر رہائش تھا سعودیہ میں میری لوگوں کا اس کا ویڈوہ وغیرہ اس نے حالوال دیا پھر اس کو ملا پھر اس کو دو دن ادھر بولا میں پہنچ گیا جو سعودیہ میں پہلے مکہ میں آ گیا جو ہمارا بیگ تھا جو کپڑے تھا جو چپل تھا جو سارے اس کے اندر تھا باقی پاسپورٹ پیسے وغیرہ ہمارا جیب میں وہ بند تھا جوسرا چھوٹے بیگ تھا جو بڑا بیگ ادھر رکھا بولا میں اس کو واپس نہیں دیکھا میں اس جگہ میں بھول گیا بولا ایک رات میں آ گیا پھر ایرام کے ساتھ سو گیا بیت اللہ میں کہانا پینا تو الحمدللہ بیت اللہ گھندر بہت تھا بولا سونے کا جگہ نہیں تھا اور لینٹن کا میرے کو پتہ نہیں تھا وزو خواہ پتہ نہیں تھا پھر ہم ادھر گیا ایک بطل لیا دکان سے اس کے وزو کر کے نماز پڑھ لیا پھر شام کو ایک بندے نے میرے پتہیا کہ ہاں نیچے جو ہے وزو خانے بھی ادھر ہے پھر باتروم بھی ادھر ہے ہم لوگ وزو کر کے پھر بولا ایک کونے تھا وہاں سے سو گیا سردی بھی لگیا وہ جو ایرام کا تھا ایرام پیچھ اوپر ڈالا سو گیا پھر صبح جو بندہ آیا مری تھا اس کا ادھر گھر تھا پھر یہ میرے کو لے کے گیا اپنے گھر ناظرین میں آپ کو مری قوم کے بارے بتاؤں مری قوم ایک بغیرت قوم ہے ایک بہت بڑا ان کا نام ہے ان کی جو اصل آمدن کا ذریعہ ہے ان کا جو پیشہ ہے زیادہ تر بکریاں چاراتے ہیں تو بابا جی نے پندرہ سال پہلے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گا ان کے در میں ایک تڑپ تی ایک خواہش تھی کہ وہاں اللہ کے گھر پہ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر تشریف لے جائے لیکن انہوں نے بکریاں چارائی جو سالانہ چارواہے کو سالانہ نہیں چارواہے کو بکری کے ایک بچہ ملتا ہے تو بچے انہوں نے جمع کر کے پاسپورٹ بنوایا پاسپورٹ بنانے کے بعد ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے پانچ سال تک وہ پاسپورٹ پڑا رہا ایکسپیر ہو گیا اور پیسے ان کے پاس نہیں ہے ابھی اللہ نے ان پر کرم کر دیا پچھلے سال جو انہوں نے بکریہ بیچی تھی وہ اس سے اپنا پاسپورٹ رینیو کر آیا انہوں نے اپنے مکمل عمرے کی ٹکٹ کی اور الحمدللہ وہاں اللہ کے گھر پر حاضر ہوئے تو ان کے دل میں اتنی طلب تھی اتنی طلب تھی کہ اللہ تعالی نے وہاں ان کو پوری دنیا میں عزت بخشی اور اب انشاءاللہ دوبارہ سے وہ اللہ کے گھر پر حاضر ہوں گے میں ان عارف میڈیا پر گدشتہ رات ایک خبر دیکھی ایک خلیج ٹیمز پر وہاں کسی عارف شیخ نے اعلان کیا تھا کہ مجھے اس بابا جی کی تلاش ہے میں ان کو حج کا سارے اخراجات میں ان کا پورا کروں گا میں ان کو حج پر بیجنا چاہتا ہوں تو ایک بابا جی جنہوں نے پندرہ سال بیس سال انتظار کیا اللہ کے گھر جانے کے لئے بکریاں پاری بکریاں چہرائیں ایک مردہ پاسپورٹ بنا پاسپورٹ ایکسپیر ہوا تو اللہ نے ان کو اس طرح بلایا کہ اب بار بار وہ جانے لگے اچھا یہاں سے بابا جی کے گھر سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے گھر کا حدود شروع ہو رہا ہے اور یہ ان کا گھر ہے یہ ان جوپڑے میں رہتے ہیں یہ اسی بابا جی کی میں بات کر رہا ہوں جو عمرے پر گئے تھے وہ دنیا بر میں مشہور ہوئے تھے یہ ان کا گھر ہے اب ہم ان کے نوازے سے بھی بات کریں گے اچھا بابا جی کی نوازے ہمارے ساتھ کڑے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بابا جی کی زندگی کے بارے میں بتائیں ان کے حالات ہمیں بتائیں جی ان کے حالات کے بارے پہ آپ کو یا بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ یہ ان کا گھر ہے اور یہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے یہ ہاجی رحیم مری ہے اور زمیندار ہے یہاں کا تو یہ زمین بھی ان کا ہے نانا کا اپنا یہاں پر کچھ نہیں ہے ذاتی یہ آپ چپرے دیکھ رہیں یہ جو چپرے ہیں بس یہی ان کا گھر ہے یہی ان کا رہنسن ہے دھوپ میں گرمی میں سردی میں یہی رہتے ہیں جی ہاں بلکل دھوپ ہو سردی ہو بارش ہو آندی ہو توفان ہو ان کی رہیشگاہ یہی پر ہے اور کافی چار پانچ سال سے یہی رہتے ہیں اور یہ بیڑ بکریاں مویشیاں چڑھا کر انہوں نے مطلب پائی پائی جمع کر کے اور جب عمرے پر جا رہے تھے پھر بھی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو ان کے کم سے کم اٹھارہ پندرہ بکریاں تھی وہ انہوں نے بھیج دی اپنی کہ میرا جو کھمائی ہے وہ تو یہی ہے اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کو بیج کے میں جاؤں گا سارے بیج کے یہ عمرے پر چلا گیا بابا جی اس علاقے کے جو لوگ ہیں مری قوم کے جو لوگ ہیں ان کا کل سرمایہ ان کی چند بکریاں ہوتی ہیں اور جس گھر میں یہ رہ رہے ہیں جو جگہ ہے یہ کسی اور کی جگہ ہے کسی اور نے ان کو یہاں رہائش کے لئے جگہ دی ہے یہاں کوئی چار دیواری نہیں ہے درخت کانٹے اور یہ لگا کر انہوں نے چار دیواری بنائی ہے اور یہ چند جوپریاں ہیں ان میں یہ رہتے ہیں اور کسی اور کی جگہ ہے چند بکریاں ان کے پاس تھے آخر میں وہ بیچ کے وہ اللہ کے راستے میں گئے تو دوستو آپ لوگ نے بتانا کہ آپ لوگوں کو پھر یہ انٹرویو کیسا لگا کیونکہ اس انٹرویو کے اندر بابا جی کے زندگی کے بارے میں آر ایک چیز ڈیٹیل سے ڈسکس کی گئی بابا جی نے کیسے جناب پیسے جمع کیے کیسے بکریاں چرائیں بکریوں کو بیچا پچھلے پانچ سات سال سے جناب وہ اس لگن میں لگے ہوئے تھے کہ میں نے جناب مکہ مکرمہ جانا ہے میں نے مسجد نوی جانا ہے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھنا ہے ان کو سلام کرنے کے لئے جانا ہے اور سبحان اللہ یقین کریں یہ ایسی ایک لگن اور ایسی ایک چہت اور ایسی ایک محبت ہے کہ انہوں نے ہر ایک چیز کو جناب پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے صرف اور صرف سچی لگن پچھلے سات سال سے جناب انہوں نے محبت کے ساتھ ہر ایک چیز کو برداشت کیا اور ایک ایک پائی کو کٹھا کر کے کہ کیسے وہ جناب ماشاءاللہ اور اللہ پاک نے جناب کیسے پوری دنیا میں ان کو وائرل کر دیا سبحان اللہ آج ایسا عالم ہے کہ جناب جو یہاں کا میڈیا ہے عرب میڈیا اور یہاں کے جناب جو ایک بادشاہ ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم بابا جی کو اپنا شاہی مہمان بنائیں گے اور ان کو حج بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ وہ اب جب تک زندہ ہے میرے موں سے شاید کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائیں یا کوئی ایسی میں غلطی نہ کر بیٹھوں تو انہوں نے کہا ہے کہ مطلب ہر سال ان کو حج پہ بلایا جائے گا اور وہ ماشاءاللہ یہاں پہ مکہ اور مدینہ میں حاضری دیتے رہیں گے اور یہاں پہ آتے رہیں گے آپ لوگوں نے لازم بتانا ہے کومنٹ سپوکس کے اندر آپ لوگوں کو انٹرویو کیسا لگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم